اسلام علیکم جو ویلکم بیک ونس اگین ٹو می چینل ہوم بیوٹی ٹپس این ٹریکس میں آج اب دوستوں کے ساتھ کچھ ایسے آئس کیوب شیئر کرنے والی ہوں جو کہ موسم گرمہ کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے چہرے پر گرمی کے موسم آتے ہی مختلف پرابلم شروع ہو جاتی ہیں چہرے پر دانے بن جاتے ہیں اویلی سکین ہو جاتی ہے اوپن پورز ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے پھر بہت سارے اور مسائل جنم لیتے ہیں کیونک چہرے پر ڈاک سپورٹ ہیں برون سپورٹ ہیں ایجنگ سپورٹ آ چکے ہیں تو بھی یہ ریمیڈی بہت اچھی اور بہت افیکٹیو ہے ریمیڈی کی تمام تفصیل کو اگر آپ سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی گا کہیں سے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی آج کی ریمیڈی میں ہم دو طرح کے آئیس کیوب تیار کریں گے پہلے طرح کی آئیس کیوب ہم تیار کرنے والے ہیں وارٹر میلین سے وارٹر میلین گرمیوں کے لیے ایک توفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے اس لیے سکھایا بھی کریں اور آج میں آپ کو سکھاؤں گے کہ آپ نے چہرے پر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس جوز تیار کر لیجئے گا اس میں بھرپور مقتار میں پانی ہوتا ہے ویٹامین اے بی اور سی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو دیر تک جوان اور گلوئنگ بنائے رکھے گا اور ہائیڈریٹ کرے گا موسٹر آئیس کرے گا دوسری چیز جو ہم جس کا آئیس کیوب تیار کرنے والے ہیں وہ ہے آلو آلو کے جوز سے ہم آئیس کیوب تیار کریں گے آلو کے جوز سے ان لوگوں کے لیے بہت بہت افیکٹیو ہے جن کا کلر کمپلیکشن بہت ڈال ہو چکا ہے جن کے چہرے پر بلیمشیز ہیں مطلب چھائیاں ہیں ڈارک سپورٹ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بڑے آسان طریقے سے چھٹکارہ ملے تو آپ نے آلو کا جوز تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد چند ایک ڈروپ چاہیں تو آپ اس میں جو بھی آئل آپ کے پاس موجود ہو جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر موجود تھا ویٹامین ای کے کیپسول اگر ویٹامین ای کا ویسے آئل ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چند ایک ڈروپ بس آپ نے استعمال کرنے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو زیتون کا تیل آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کوکونار ٹویل بادام کا تیل جو بھی مطلب آپ کے پاس موجود ہو آپ کی سکن ٹائپ کے اکورڈنگ ہو اس جوز کے اندر مطلب کے آلو کے جوز کے اندر آپ نے یہ چند ایک کترے شامل کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جن لوگوں کے چہرے پر چھائیاں ہیں وہ یہ والی آئس کوپ استعمال کیجئے گا جو ویسے ہی اپنی سکن کو گلوئنگ بنانا چاہتے ہیں ہائیڈریٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ وارٹر میلن والے آئس کوپ استعمال کیجئے گا آلو کے راز کے اندر قدرتی طور پر کچھ ایسے بلیچنگ ایجنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکن پر اگر کسی طرح کی چھائیاں ہیں دارک دبے ہیں دارک سپورٹ ہیں تو ان کے لیے بہت افیکٹیو ہے اسی لیے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جن لوگوں کے چہرے پر اس طرح کی پرابلم ہے تو انہوں نے پٹاٹو والے آئس کوپ ہی استعمال کرنے ہیں جن لوگوں کے سکن پر کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے ہی وہ اپنی سکن کو خوبصورت اور جوان بنائے رکھنا چاہتے ہیں گلوئنگ سکن چاہتے ہیں پنکش گلوگ چاہتے ہیں تو وہ پھر وارٹر میلن والے استعمال کر لیجئے گا اور وارٹر میلن کو اپنی خوراک کا بھی حصہ ضرور بنائیے گا آئس ٹی میں ڈالنے کے بعد رات بھر کے لیے آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد یہ اچھے سے فریز ہو چکی ہوں گے تو اس وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ایک وقت میں سارے کیوبز کا استعمال نہیں کرنا آپ نے اسے اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے صبح اور شام دو ٹائم آپ نے ایک یا دو آئس کیوبز جتنے بھی آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے فیس کے لیے انف ہیں کافی ہیں اتنے آئس کیوبز آپ نے نکالنے ہیں اور اپنے چہرے پر اچھے سے رب کر لینے ہیں کیونکہ یہ آئس کیوب اوپن پورز کے لیے اوئل کو کنٹرول کرنے کے لیے سکن کو ٹائٹ اور جوان بنائے رکھنے کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہیں تو اس طرح سے آئس کیوب تیار ہو چکے ہیں دیکھیں یہ دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ آپ کو افیکٹیو ریسلٹ دیں گے بات صرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ریمیڈی پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا ہوتی ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی تو پھر وہ آپ کو ضرور فائدہ دیتی ہے اور دوسرا یہ کہ کنٹینیوٹی دکھایا کریں مسلسل استعمال کیا کریں اور پھر جو بھی ریسلٹ ملیں مجھے کامنٹ سیکشن میں یا انسٹرگرام میں آکے ضرور شیئر کیا کریں اگر آج کی ریمیڈی پسند آئی ہے اور مزید اس طرح کی ریمیڈیز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب مجھے اجازت دیں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ